بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول کے ننے بچوں اور بچیوں نے مختلف ٹیبلو پیش کر کے حاضرین کو تقریب میں ویلکم کیا مروف انکر پرسن سیدہ نگار فاطمہ نے سٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیئے مہمان حسوسی کنوینئر پنجاب بنیاد حقوق کمیشن پاکستان اور آواز میڈیا گروپ کے سربراہ ملک حسن رزاق نے تقریب سے حطاب کرتے ہوئے کہا بچے ہر معاشرہ کا مستقبل ہوتے ہیں ان کی تلیم و تربیت والدین اور اسازہ کا اولین فریضہ ہوتا ہے قوم کی باگ دور سنبھال نہیں ہیں انہوں نے کہا تلیم ایک مذہبی اور معاشرتی فریضہ ہے تلیم حاصل کرنے کا مقصد نوکری کا حصول نہیں بلکہ کردار سازی ہونا چاہیے سکول پرنسپل سربشارت علی نے کہا دی نولج فیم سکول کا مقصد تلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے مستقبل میں ملک اور قوم کی بہترین رہنمائی کر سکیں آہر میں مہمان حسوسی ملک حسن رزاق اور پرنسپل سربشارت علی نے عالی کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں سیٹیفکیٹ اور انعامات تقسیم کیے